اکھلیش عادب نے آج کے بجٹ کو اس دشک کا پہلا دیوالیا بجٹ قرار دیا اکھلیش عادب نے کہا کہ بجٹ بھاشن کو اس لیے لمبا رکھا گیا تاکہ جنتہ اسے سمجھ ہی نہ پائے آج کا جو بجٹ تھا کیسا رہا خوش ہے آپ یہ بجٹ لمبا اس لیے تھا کہ جنتہ گریب عام لوگ سمجھ نہ پائیں اور اس دشک کا یہ پہلا دیوالیا بجٹ ہے جہاں بینکز ڈوب رہی ہوں کمپنیاں بیچی جاری ہوں سرکار کے خزانے میں پیسہ نہ ہو سرکار ادھار مانگ رہی ہو اور جو پیسہ بینکوں کا لے کے بھاگ گئے ہوں اس کے بعدے میں کچھ جانکاری نہ ہو تو کیا امید کروگے کہ کسان کو کچھ ملے گا جو کسان پچھلے پانس سال میں نراس ہوا جس کی آئے دوگنی نہیں ہو پائی نوجمان کو نوکری نہیں مل پائی جو ہمارے چھوٹے پیپاری دیوگ لگانے والے اور کاروبار کرنے والے تھے جی ایس ٹی سے پریشان ہوئے تو کیا امید کروگے آپ اس بجٹ سے ان کے لیے سرکار کہہ رہی ہے کہ گاؤں کسان کا بجٹ ہے اس سے ارثویستہ کا رفتار ملے گی سرکار تو ہمیشہ یہی کہے گی سرکار کا تو یہی کہنا ہے لیکن سچائی تو یہ نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اتب پردیش جیسے بڑے پردیش جس نے بی جے پی کی سرکار بنائی ہو زیرو انویسٹمنٹ کون سا کارخانہ لگایا ہے مجھے بتائیے آپ کون سا نیا کارخانہ یو پی میں لگ گیا اور جب یو پی میں نہیں لگ سکتا ہے تو دیش کے کس کونے میں لگائیے بتائیے اکھلیش جاتا آپ کو بجٹ بلکل پسند نہیں آیا بہرحال ہمیں ایک بریک کینا پڑے گا بریک کی بات آپ کو دکھائیں گے عام جنتہ نے اس بجٹ کو کتنے نمبر دیئے